پتہ ہے پرسکون محبت تو وہی ہے جس کے بعد انسان بے فکری کی نیند سو سکے اور ایسی بے فکری اور آرام دے نیند بس سللہ سے محبت کرنے کے بعد ہی آتی ہے ورنہ یہ لوگوں کی محبت یہ تو آپ کی نیند اور جینا دونوں حرام کر دیتی ہیں لیکن خدا سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی نہ خوابوں کے پورے ہونے کی اور نہ لمحوں کے مکمل ہونے کی پھر نہ دنیا سے ڈر لگتا ہے اور نہ رات کے اندھیرے اور نہ ان اندھیروں کی خاموشیاں تنگ کرتی ہیں درد میں بھی آرام ملنے لگتا ہے اللہ پہ بے حد پیار آنے لگتا ہے جو پاس نہیں ہوتا اس پر صبر آ جاتا ہے اور جو پاس ہوتا ہے اس پر شکر آ جاتا ہے ہم زندگی میں ساری محبتیں آزماتے ہیں اور پھر بے پناہ تھک جاتے ہیں تب ہی تو ہم اللہ کی محبت کو محسوس ہی نہیں کر پاتے ہم اس سے غرض کا تعلق رکھتے ہیں کہ اس چیز کے لئے سجدہ کر رہا ہوں اس خواہش کے لئے جھولی پھیلا رہا ہوں تم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ آپ کے لئے سجدہ کر رہا ہوں اے خدا آپ کو پانی کے لئے یہ جھولی پھیلا رہا ہوں جس دن تم یہ کہنا سیکھ جاؤ گے اس دن دنیا کی وہ تمام محبتیں جو تم سے دور بھاگتی ہیں یا جو تم سے چھین لی گئی ہیں وہ واپس لوٹا دی جائیں گے اور جانتے ہو اس دن تمہیں ان محبتوں کی طلب بھی نہیں رہے گی خدا کی محبت انسان کو اتنا مکمل کر دیتی ہے کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی